مبشر وائس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری انی والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم سلطان صلی اللہ علیہ کے دور سلطنت میں مصر کے شہر قہرہ کے اندر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قاضی تائنات تھا وہ قاضی بہت ظالم اور سنگ دل تھا وہ قاضی تقریباً اپنی زندگی کے پچیس سال اس عہدے پر گزار چکا تھا اور اس قاضی نے زندگی میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو وہ پانچ وقت کا نمازی تھا حتیٰ کی غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا لیکن جب بات آتی انصاف کرنے پر جب بات آتی ظلم کے خلاف لڑنے پر اور جب بات آتی مجرم کو سزا دینے پر تو وہ قاضی یہ بات بھول جاتا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان قاضی کو اسلام کی اصولوں کو مکمل کرتے ہوئے ایک مجرم کو سزا دینی چاہیے اس قاضی کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس قاضی صاحب کے پاس کبھی کوئی ایسا مقدمہ لائے جاتا جس میں زراح کے مرتقیب ہونے والا مجرم ہو تو وہ قاضی ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ پورے علاقے کے اندر دہشت پھیل جاتی لوگ حیران و پریشان ہو جاتے اور بہت دفعہ اس قاضی کی سزا بھگتے ہوئے مجرم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے وہاں گزرتا رہا اور اس قاضی صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے سارے گاؤں والے تنگ آ چکے تھے لوگ اس قاضی صاحب کو دل میں بددعائیں دیتے تھے وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ قاضی مجرم کو سزا نہیں دیتا تھا یا کوئی رشوت خور تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کی اصولوں کی مطابق سزا نہیں دیتا تھا اگر زناح کا مرتقیب ہونے والے مجرم کو شریعت کے مطابق سنسار کرنا چاہیے تو وہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیتا تو کبھی جگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیتا اور اسی وجہ سے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے لیکن کسی میں اتنی حمد نہ ہوتی کہ اس قاضی صاحب کے فیصلے کے خلاف ایک بھی لغز بول سکیں اس قاضی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قاضی نے کبھی کسی بے گناہ کو بغیر ثبوتوں اور گواہوں کے سزا نہیں دی تھی کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا کبھی کسی بے گناہ کو غلط سزا نہیں سنائی لیکن اس قاضی صاحب کی سزا اسلام کے اصولوں کو مکمل نہیں کرتی تھی وہ کبھی زناح کے مرتقیب پانے والے مجرم کو خلتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیتا ہے تو کبھی آگ میں کبھی وہ قاتل کو جنگل میں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیتا تو کبھی اندھے کوئے میں اور اس کی سزا ہر مجرم کے لئے بڑی مختلف ہوتی اور اس قاضی کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اب کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ ذرا سی بھی برائی کرنے کے بارے میں سوئے سکیں کیونکہ ہر کسی کو پتا ہوتا کہ اگر ہم سے ذرا بھی غلطی ہو گئی تو وہ قاضی صاحب ہمیں عبرتناک سزا دیں گے اسی گاؤں کے اندر ایک سردار کا بیٹا تھا اس سردار کے بیٹے کو ایک بڑھے بزرگ کی بیٹی پسند آگئی سردار صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بزرگ کے پاس بھیجا لیکن اس سردار کے اندر اتنی آنا تھی کہ وہ خود اس بڑھے بزرگ کے پاس نہ گیا اپنے ایک عام سے ملازم کو بھیجا کہ جا کر اس بزرگ سے میرے بیٹے کے لئے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو بڑھے بزرگ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ جس آدمی نے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لئے نہ ہی خود آیا نہ ہی اپنے بیٹے کو بھیجا شادی کے بعد وہ میری بیٹی کو کیا عزت دے گا اس نے اپنی بیٹی کو نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب اس بات کی خبر کہوں کہ سردار کے بیٹے کو لگی تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس بڑھے بزرگ سے بتلا لینے کے لئے ترقیبیں بنانے لگا وہ گزرت رہا اور حتیٰ کہ اس بڑھے بزرگ کی بیٹی کی شادی ہو گئی اس کی شادی کا سن کر سردار کے بیٹے کو اور غصہ آ گیا اور اس نے تھان لی کہ میں بڑھے بزرگ سے بدلا لے کر رہوں گا لیکن اتنے میں سردار نے اپنے بیٹے کو تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا اور وہ سردار کا بیٹا ایک سال کے بعد واپس آیا لیکن وہ اپنی بیجتی اور نہیں بولا تھا اور اب بھی انتقام دل میں موجود تھا وہ بڑھا بزرگ بازار کے اندر ایک داجر کے پاس سمان اٹھانے کا کام کرتا تھا سردار کے بیٹے نے ایک بھی کارن کو چان سونے کے سکے دیئے اور کہا کہ فلان دن تم بازار میں چلی جانا اور جا وہ بڑھا بزرگ سمان اندر رکھنے کے لئے گودام میں جائے تم اس کے پیچھے پہنچ جانا اور جا کر اندر شور مچا دینا کہ اس بڑھے بزرگ نے تم سے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور تمہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے جو بھی کرنا پڑے وہ ضرور کرنا بگارن پیسو کے لالچ میں آ کر مکررہ دن پر بڑھے بزرگ کا پیچھا کرتے ہوئے بازار میں پہنچ گئی جیسے ہی بڑھا بزرگ سامان رکھنے کے لئے اپنے گدھے سے اٹھا کر اندر گیا اتنے میں وہ بھکارن گودام کے اندر چلی گئی اور جا کر شور مچانا شروع کر دیا اس کی چیخ و پکار کو سن کر جب بازار والے تاجر اندر گئے تو اس بھکارن نے اپنے سینے سے کپڑے پھارتے ہوئے تھے اور اس کو کہا کہ اس بھوڑے بزرگ نے مجھے سیکو کی خاطر اندر بلایا اور جب میں اندر گئی تو اس نے مجھے کھینچ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور اپنے کھارے ہوئے کپڑے دکھانے لگی یہ سن کر بھوڑا بزرگ اسی وقت زمین پر گر پڑا اور کہا اے تاجر میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کیا میں نے کبھی کسی کی طرف بری نظر سے اٹھا کر دیکھا میری خود ایک نوجوان بیٹی ہے میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن اس لڑکی نے اتنی چالاکی سے یہ سب کچھ کیا کہ کوئی بھی عام آدمی یہ سب دیکھ کر اس بھوڑے بزرگ کو بے کناہ نہیں سمجھ سکتا تھا تاجر نے اس بھوڑے بزرگ کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے قاضی صاحب نے تمام تاجروں سے گواہی لی اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بھوڑے بزرگ کو ایک عجیب و غریب سزا سنا دی اس بھوڑے بزرگ کی سزا سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس بھوڑے بزرگ کو جیل کے اندر بند کر دیا جائیں اور اس جیل میں اس بھوڑے بزرگ کو بھوکا رکھا جائے گا اس بھوڑے کو اس کے مرنے تک ایک لکمہ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا اس کی بس یہی سزا ہے جب بھوڑے بزرگ کی بیٹی نے اپنے باپ کے بارے میں سنا تو اسی وقت دورٹی ہوئی آئی اور کہا قاضی صاحب آپ انصاف کریں میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے قاضی نے کہا کہ تمہارے بابا کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے لہذا تمہارے باب کو یہ سزا بھگت نہیں ہوگی اتنے میں اس بھوڑے بزرگ کی بیٹی نے کہا قاضی صاحب آپ نے میرے باب کو سزا تو سنا دی لیکن آپ مجھے میرے بابا سے دن میں ایک بار ملنے کی اجازہ دیں قاضی صاحب کو اس کی بیٹی پر رحم آ گیا اور قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بھوڑے بزرگ کی بیٹی کو ایک دن ملنے کیلئے اجازہ دی جاتی ہے لیکن جب یہ زندان میں اپنے باپ کو ملنے کیلئے آئے گی تو اس کی مکمل تلاش لی جائے گی تاکہ یہ اپنے باپ کے لئے کھانے کیلئے کچھ نہ لاسکے حتیٰ کہ قاضی صاحب نے اتنا بھی حکم دیا کہ اس عورت کے موں کو بھی چیک کیا جائے گا ہو سکتا یہ اپنے موں میں کچھ ڈال کر لائے اور اس بھوڑے بزرگ کو زندان میں ڈال دیا گیا اور بھوڑا اب دن بدن بھوک کی وجہ سے کمزور ہونے لگا چاند دن تو بھوڑے بزرگ نے بھوک اور پیاس برداش کی اور اس کی بیٹی اپنے باپ کو جب ملنے کیلئے آتی تو اپنے باپ کو اس طرح مرتا ہوا دیکھ کر تڑپتی لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی اب اس کی بیٹی بھی ایک بچے کی ماں بن گئی اور وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ باپ کو ملنے کیلئے آتی تھی اور اپنے باپ کو بلکتا سسکتا ہوا دیکھ کر ٹور جاتی لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ گزرت رہا اور تقریبا چار سے پانچ دن گزر گئے اب بھوڑا مرنے کے قریب ہو چکا تھا جب اس کی بیٹی اس کو ملنے کیلئے آتی تو بڑی مشکلوں سے اپنے بیروپ پر کھڑا ہو کر اپنی بیٹی کو ملتا اور پھر اس کی بیٹی کو سپاہی کھیج کر باہر لے جاتے اور کہتے کہ اب تمہارے ملنے کا وقت ختم ہو گیا ہے وقت گزرتا رہا ایک دن قاضی صاحب اس جیل میں دیکھنے کے لئے آیا تو دیکھا کہ وہ بڑا بزرگ دن بدن سیت مند ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کی سپاہیوں نے یقین دلایا کہ حضور اس بڑے بزرگ کو آج تک ایک لکمہ بھی کھانے کے لئے نہیں دیا گیا ہمارے تجربے کی مطابق تو اب اس بڑے کی موت ہونی تھی لیکن یہ بڑا دن بدن صحت ماند ہوتا جا رہا ہے یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہوا اور قاضی نے تفشیش کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کوئی ثبوت نہیں ملا آخر یہ بڑا بزرگ بغیر کھائے پیے سیان مند کیسے ہو رہا ہے اور کیسے زندہ ہے اتنے میں ایک سپاہی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کی جاسوسی کا کام کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ اگر اس راس کے بارے میں قاضی صاحب کو پتا چل گیا تو یہ ضرور اس بڑے کو مار دے گا لہٰذا وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگہ کیا اور بتایا کہ سلطان معظم بڑے بزرگ کو ایک بھکارن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنے پر قاضی صاحب نے اس کو زندان میں بھوکا رکھنے کا حکم دیا چار دن تک تو بڑا بزرگ مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن اجانا کچھ ایسا ہوا کہ اب وہ بڑا سیعت مند ہوتا جا رہا ہے سلطان معظم حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بڑے بزرگ کو اس کی بیٹی ملنے کے لیے آتی ہے لیکن جب اس کی بیٹی زندان میں آتی ہے تو سپاہی اس کی تلاشی لیتے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اخر وہ بڑا اتنا سیعت مند کیسے ہے قاضی صاحب نے تفشیش کرنے کا حکم دیا لیکن کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے کہ اگر اس بڑے کو اتنے دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو پھر وہ بڑا بزرگ کیسے ابھی تک زندہ ہے سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ میرا ابھی اور اسی وقت گھوڑا تیار کیا جائے میں اس گاؤں کی طرف روانہ ہو جاؤں گا تو اتنے میں وہ سپاہی کہنے لگا سلطان معظم آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سلطان نے کہا کہ میں سب سے پہلے اس بڑے بزرگ کے پاس جاؤں گا جس کو اس قاضی نے زندار میں بھوکا مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اس کو جا کر رہائی دلاؤں گا اور اسے اس راس کے بارے میں پوچھوں گا اور اس کے بعد اس قاضی کو ایسی عبرتناک سزا سناؤں گا جس کو دیکھ کر تمام گاؤں والے حیران ہو جائیں گے تو اتنے میں اس سپاہی نے کہا سلطان معظم میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن آپ اگر اس بڑے بزرگ کے پاس گئے تو بڑا بزرگ کبھی بھی آپ کو غصے کی وجہ سے نہیں بتائے گا کہ اس کے زندہ ہونے کے پیچھے کیا راز ہے لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میری جگہ بھیس بدل کر اس زندان میں جائیں اور اس راس کے بارے میں معلوم کریں کہ آخر اتنا زیادہ محاصرے کے باوجود اتنے سپاہیوں کے باوجود آخر وہ بڑا بغیر کھائے پیئے کیسے زندہ ہے سلطان صلی اللہ علیہ کو اس سپاہی کی یہ ترقیب پساند آ گئی اور سلطان اسی وقت اس سپاہی سے بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا جب سلطان صلی اللہ علیہ اس زندان میں پہنچے تو کسی کو بھی بھنک نہ ہوئی کہ ایک سپاہی کی جگہ سلطان موجود ہے سلطان صلی اللہ علیہ انتظار کرنے لگے کہ گب اس بوڑے کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لئے آئے گی کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اس چھپی ہوئی پہلی کا پہلا ورگ اس کی بیٹی سے ہی کھلتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر گزری کہ اس بوڑے بزرگ کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لئے تلپنے لگی تمام سپاہیوں نے اس کی مکمل تلاشی لی اور تلاشی لینے کے بعد ایک سپاہی نے سلطان صلی اللہ علیہ کو آواز دیتے ہوئے کہا اس بوڑے کی بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے کے لئے اندر بھیج دو سلطان صلی اللہ علیہ ایک عام سپاہی کے بھیس میں زندان کے دروازے پر موجود تھے سلطان نے اس لڑکی کے لئے دروازہ کھولا اور اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہ اندر چلی گئی اور جا کر اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا تمام سپاہی دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی اپنے باپ کو بلکتا سسکتا مرتا ہوا دیکھ کر سینے سے لگا رہی ہے لیکن سلطان کی دور اندیر نظروں نے کچھ اور ہی دیکھ لیا تھا اور وہ دیکھ کر سلطان صلی اللہ علیہ کی تانگیں کانپنے لگی سلطان صلی اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے اس بوڑے بزرگ کی بیٹی زندان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے جا کر اپنے باپ کو سینے سے لگایا اور اپنے چند دنوں کے بچے کا حق اپنے باپ کو دے رہی تھی اگر اس بات کو سادہ سے الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس بوڑے بزرگ کی بیٹی اپنے ہی باپ کو اپنے سینے سے دودھ پلا رہی تھی یہ منظر سلطان صلی اللہ علیہ کیلئے قیامت سے کم نہیں تھا سلطان کو خود پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب میرے غزب سے اس قاضی کو کون بچائے گا جس نے ایک بیٹی کو اس طرح کام کرنے پر مجبور کر دیا تھوڑی دیر کے بعد سپاہیوں نے حکم دیا کہ اس بوڑے کی بیٹی کو واپس گھر بیجیا جائے سپاہی اس کو زندان سے باہر لے کر گئے اور اب سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنا بھیس ہٹایا اور اس بوڑے بزرگ کو کہا بابا جی جو آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی اس کا انجام اس قاضی کو بھگتنا پڑے گا اور آپ اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جب اس بوڑے بزرگ نے سلطان صلی اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ زور و قطار رونے گا اور اتنے میں اس بوڑے کے مو سے نکلنے والے الفاظ سے تمام سپاہیوں کو پتا چل گیا کہ دروازے پر موجود عام سپاہی کے بھیس میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ خود تھے تمام سپاہی سلطان کے قدموں میں گر گئے اور سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے سلطان معظم یہ سب کرنے پر ہمیں قاضی صاحب نے مجبور کیا تھا ہم ریاست کی غلام ہیں اور قاضی صاحب ریاست کی ملازم ہیں لہٰذا اس کا حکم ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ یہ بھی ریاست کا حکم ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اس بوڑے قاضی کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیر سے ہوئے میری عدالت میں حاضر کرو سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ اس وہوں کے درمیان میں چلے گئے وہاں عدالت لگ گئی اور سپاہی اس بوڑے قاضی کو گھسیر ٹھوئے لے آئے جب سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے اور کہا یہ تو ابھی کچھ نہیں تم نے اس قوم والوں کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا خمیازہ تمہیں بھگت نہ ہوگا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بوڑے قاضی کو اس بوڑے بزرگ کی جگہ اتنے دن جیل میں بند رکھا جائے گا جتنے دن اس نے کاٹے ہیں اور اس کو کھانے کے لئے ایک نوالہ بھی نہیں دیا جائے گا اور یہ بوڑا قاضی زندان میں بھوک سے ترپتا ہوا مر جائے گا اور اس کو دیکھ کر تمام لوگ جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ان کو انصاف مل جائے گا اور اتنے میں سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جس بوڑے بزرگ کو اتنی عبرتناکت سزا دی گئی اس بوڑے بزرگ کو تلاش کر کے ابھی اور اسی وقت عدالت میں پیش کیا جائے تین سپاہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور جاندھی گھنٹوں میں اس بیکارن کو تلاش کر کے سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ کے سامنے لے آئے جب سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو وہ کانپنے لگی اور کہا سلطانی معظم میں سونے کے لالچ میں آ کر سردار کے بیٹے کے کہنے پر میں نے یہ سب کیا اس بوڑے بزرگ نے کوئی گناہ نہیں کیا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ جلال میں آگے اور کہا ابھی اور اسی وقت سردار کے بیٹے کو حادر کیا جائے سپاہی گئے اور اس سردار کے بیٹے کو گھسیڑتے ہوئے لے آئے اور اس سردار کے بیٹے نے سلطان کی نیام سے تلوار نگلتے ہی سب کچھ اگل کے رکھ دیا اور ساری حال حقیقت تمام گنوالو کو بتا دی کہ کس طرح اس نے اپنا انتقام لینے کے لئے اس بڑے بزرگ کو پھنسایا تھا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ حکم دیا کہ اس سردار کو اور اس کے بیٹے کو تین تین سال قید کی سزا با مشکہ سنائی جاتی ہے یہ دیکھ کر گھون والے بہت خوش ہو گئے اور اس بڑے قاضی کو اس سپاہی کسیڑتے ہوئے زندان میں جا کر ڈال دیا لیکن وہ راہ سلطان کے ابھی تک دل میں موجود تھا کہ اس قاضی نے کس طرح اس نامولود بچے کی ماں کو اپنے ہی بچے کا دودھ اپنے باپ کو پلانے پر مجبور کر دیا سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اس بڑے بزرگ کی بیٹی اور وہ بڑا سر جکائے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ بھی جان چکے تھے کہ سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ کو پتا چل چکا ہے کہ بڑا بزرگ زندان میں اتنے دن کھائے پیے بغیر کیسے زندہ تھا تو سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اے بیٹی میں تیرا گنہگار ہوں کیونکہ میں تمہارا حاکم ہوں اور میرے اُلتے ہوئے یہ قاضی تم پر ظلم دھاتا رہا لیکن تم نے جو کیا تم نے اپنے بابا کی جان کو بچانے کے لئے کیا لہذا تمہیں سر جگا کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے سر تو اس ظالم قاضی کو جگانا چاہیے جس نے تم جیسے غریبوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوب رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے بزرگ کے لئے سرکاری خزانے سے وظیفہ مقرر کر دیا اور ان بوڑے بزرگ کو انام و کرام سے نواز کر بھیج دیا